دیکھئے جی وطن سے محبت یہ ایک فطری بات ہے میں جب ہیران گیا تو کئی ہفتے مہینے گزر گئے تو مجھے پاکستان بہت یاد آتا تھا ایک دن شام کے پرندے جا رہے تھے اور ان کا رخ پاکستان کی طرف تھا تو میں نے شیر کہا آپ نے اپنے آشیانوں کی طرف پنچھی گئے میری حسرت دیکھئے میں بالوں پر رکھتا نہیں میری حسرت دیکھئے میں بالوں پر رکھتا نہیں تو شروع میں ابتدام تین شیر پاکستان کے بارے میں کہ چل پڑا ہوں شاکبہ پرباہ کو مرشد مان کر راستہ پر پیچھ ہے یا پر خطر جیسا بھی ہے سب گمارہ ہے تھکن ساری دکھن ساری چپھن ایک خوشبو کے لیے ہے یہ سفر جیسا بھی ہے اور وہ تو ہے مخصوص ایک تیری محبت کے لیے تیرہ انبر باہنر یا بےہنر جیسا بھی ہے میرے دوستوں نے اطاولہ کاسیبی صاحب نے بتایا کہ میری زندگی خاصی تنگ دستی میں گزری ہے میرے تجربات عوامی ہیں میں نے بھٹیوں سے دانیں بھنوائیں ہیں تدوروں سے یہ پتہ نہیں بھٹی پہ آپ کو اور تندوروں سے میں نے روٹیاں لگوائیں ہیں جو آج کل کہیں دو روپے میں کہیں سات روپے میں کیا عرض کیا ہے کیڑی تھا لامات روپے کیڑی تھا میں ٹاکیاں تو جناب بات یہ ہے کہ میں نے بسوں میں چھے چھے گھنٹے کھڑے ہو کے سفر کیا ہے جہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی لیکن وقت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ گزر جا میں نے سزوکیوں میں سفر کیا ہے ایک سزوکی میں میں بیٹھا ہوا تھا تو سزوکی میں اتنی بھیڑ تھی کہ ایک آدمی نے اپنے بازو کو کھجلایا تو دوسرے نے کہا پائی صاحب اے با میری جیب تو شکریہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مجھے پانی پینے کی فرصت فراہم کرتے ہیں تو جناب وہ میں نے اس سیچوئیشن پر ایک قطعہ کہا وہ سزوکی میں جس کا واقعہ سنایا ہے اور تصوف کی اسطلاحوں میں ساری ٹرمینالوجی جو ہے وہ سب میسٹریسیزم کی ہے کہ جناب ہجاب آتے منو تو اٹھ گئے ہیں اس وسیلے سے ہجاب آتے منو تو وسیلہ ہجاب آتے منو تو اٹھ گئے ہیں اس وسیلے سے بڑی وحدت وحدت مجسر ہے خدا سے اور کیا چاہیں منی بس میں میرے اے ہم سبر تو میں ہے میں تو ہوں منی بس میں میرے اے ہم سبر تو میں ہے میں تو ہوں تیری باہیں میری باہیں میری باہیں تیری باہیں تیری خواہش ہے میرے دشمن این جنگل میں مجھ کو شام پڑے لے میری بدعا بھی سنتا جا جا تجھے سی ڈی اے سے کام پڑے موسیقی